اسلام علیکم میں حضنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلحہ لیسانس کے بارے میں جو ٹوٹل پروسیجر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اسلحہ لیسانس کیسے بنوائیں تو ریسینٹلی گورنمیڈ نے یہ بین تھا تو اس کو ان بین کیا ہے پراپر سمری بنائی ہے لیکن اس کے لیے بری خبر یہ ہے کہ انہوں نے فیسوں کو کافی حد تک بڑھا دیا ہے اور اسلحہ لیسانس بنوانے کے لیے فرس اف آل تو جناب کے جو پرہیبٹیڈ بورز ہیں جن کو جو ممنوعہ بورز ہیں جو ممنوعہ اسلحہ ہے جو کہ ایک اسلحہ لیے اور دوسرے بڑے بڑے اسلحہ لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک فائلر جو ٹیکس پی کرتا ہے اس کے لیے جو فیس ہے وہ ہے ایک لاکھ رپیہ اور جو نان فائلر بندہ ہے جو ٹیکس پیر نہیں ہے ایک عام آدمی ہے تو اس کے لیے فیس ہے دو لاکھ رپیہ اور جو نان پرہیبٹیڈ بورز ہیں جو غیر ممنوعہ ہیں تو ان کے لیے ایک عام آدمی کے لیے جو کہ ٹیکس پیر نہیں ہے اس کے لیے ہے ایک لاکھ رپیہ اور جو کہ ٹیکس پیر ہے فائلر ہے اس کے لیے ہے جناب پچاس ہزار رپیہ چاہ لیسانس بنوانے کے لیے کونسی چیزیں ریکوائر ہیں ایک تو فرسٹ آف آل آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کوپی ہو دو پکچرز ہوں اور اس کے بعد آپ کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ ہو تو میرے خیال میں تو یہ لیسانس کبھی بین ہی نہیں ہوئے تھے کیونکہ اب بھی حکومت نے یہ کھولے ہیں ان بین کی ہیں تو ایک عام آدمی کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا کے پہلے تھا سرمایہ دار طبقہ بزنس مین بڑے جن کے اختیارات تھے جن کے پاس پاورز تھیں وہ تب بھی بنوارے تھے اور اسلحہ ڈیلرز بھی بنوارے تھے یہ جسٹ بین کو ان بین کہا گیا ہے لیکن عام آدمی کے لیے اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے ایک عام آدمی کو اگر آپ باقی اس کی بہت سی فارمیلٹیز ہوں گی آپ ڈی سی او آفیس اپنی اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں سارے معاملات لے کے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کسی ایک اور آفیس میں بھیجا جائے گا کہ یہ اس طرح کریں اب یہ فارمیلٹی ہے اب وہاں سے سائن کروائیں یہاں سے کروائیں تو یہ بہت ہی مشکل پروسس ہے ایک تھوڑا سا لمبا پروسس ہے تو جن لوگوں نے تو بنوانا ہے جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس پاور ہے تو وہ تو ایزی بنوا سکتے ہیں جسٹ وہ پیس سپے کریں گے ان کے لحسان سے گھر آ جانا ہے لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ پہلے بھی مشکل تھا اب بھی مشکل ہے تو دوسری بات کریں تو ویپن سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ایٹی پرسنٹ اس کے نقصان ہے ٹوئنٹی پرسنٹ کبھی یہ اچھا بھی پروو ہو سکتا ہے ایزا سیلف ڈیفینس کے لیے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو موسٹلی آپ ایک معاشرے کو خوشحال رکھنے کے لیے پر امن رکھنے کے لیے مسائل مسائل سے بچنے کے لیے تو اس وی اپن سے آپ کو دور ہی رہنا چاہیے تو میرے خیال میں تو میری یہ رہا ہے آگے جناب جیسے ہر بندے کی اپنی خواہش اپنے شوق ہوتے ہیں ان معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ جیسا چاہیں ویسا کریں تینک یو